آپ سے ایک بہت بڑا گلہ اور بہت بڑا شکوا ہے آپ سے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کرتے اور بینہ سبسکرائب کے ہی آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بھئی ایک سبسکرائب کرنے سے آپ کا کتنا ٹائم لگتا ہے یا تو آپ بتاؤ کہ آپ کا کوئی نقصان ہوتا ہے السلام علیکم دوستو کیاہل چالیں ٹھیک ٹھیک ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو صحیح دے اور اپنی حفاظت میں رکھے آمین دوستو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ ساکھ سترہ نیٹن کلین ہو اس کے چہرے پہ داگ دپے نہ ہو دانے نہ ہو کیونکہ آج دانوں کا پمپل کا بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ یہ نوجوانوں میں بہت زیادہ نکلتے ہیں اور لوگ جو ہے اس کے لیے ترانترہ کے جو ٹوٹکے استعمال کر رہے ہیں ترانترہ کے میڈسن استعمال کر رہے ہیں انشاءاللہ میں آج آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جسے آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو دانے مگرہ نکلتے ہیں پمپل ایکنی مگرہ اسے وہ بھی ختم ہوں گے اور آپ کا چہرہ بھی ساف سترہ ہوگا آپ کا رنگ بھی سفید ہوگا اور جو آپ کی آنکھوں کے گرد ہلکے ہیں وہ بھی آپ کے ختم ہوں گے اور جو بڑتی عمر کے ساتھ جو چھوڑیاں مگرہ بنتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ جو ہے آپ کی اس سے بہت زیادہ کم ہوں گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بس آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں جو میں آپ کو نسخہ بتانا جاتا ہوں اس میں تین چیزیں ہیں ایک مینڈالک ہے اور دوسرا یوویل آپ کا سن بلوک ہے اس پی تھرٹی مینڈالک کے سیرم جو ہے وہ انتہائی جلد کے لیے موضوع ہوتا ہے یہ الفا ہائیڈروکسی جو ہے وہ سیرم ہے جو آپ کے چہرے سے کیل محاصلوں کا یعنی دانوں وغیرہ کا مکمل خاتمہ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کے جو چہرے پہ دانے ختم ہوتے ہیں اس کے بعد جو نشان وغیرہ بنتے ہیں ان کو بھی جو ہے یہ ختم کرتا ہے تیسری جو ہے وہ گولڈن پر لیں اور ان کو ختم کرنے کے بعد آپ کی جلد کو چمکدار اور خوبصورت کر دیتا ہے اور جو دانے وغیرہ نکلتے ہیں ان کے نکلنے کے بعد جو نشان وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے یہ ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ آپ کے چہرے پہ جو باریک چھوڑیاں وغیرہ بنتی ہیں جو لکیریں وغیرہ بنتی ہیں ان کو بھی جو ہے یہ ختم کرنے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کے چہرے میں مردہ خلیہ ہوتے ہیں انہیں نکال کر جلد کو ترو تازہ کر دیتا ہے اس کے علاوہ جو یہ بلیک ہیڈ کو ختم کرتا ہے جو دانوں کے وجہ سے چہرے میں یعنی کہ گھڑے وغیرہ جو بنتے ہیں الکیل کے باریک سے جو سراخ وغیرہ بنتے ہیں ان کو یہ بھر دیتا ہے یہ آپ کے چہرے سے جو ہے آئل پرابلم جو ختم کرتا ہے جن کی جلد جو آئلی ہوتی ہے ان کی جلد کو بھی جو ہے وہ ان کی جلد سے آئل کو بھی ختم کرتا ہے جو سٹیرائیڈ کریمیں وغیرہ استعمال کر چکے ہیں جن میں ہائیڈرو کوئن پلس وغیرہ ہے کلوبی ویڈ وغیرہ ہے درمو کوئن ہے اس کے علاوہ جو یہ ٹرائی میلسین وغیرہ ہے اور کلوبی ویٹ وغیرہ یہ ساری سٹیرائیڈ ہیں اور جو اس طرح کی کریمیں استعمال کر کے اپنے چہرے کو خراب کر چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑا بہترین ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اس میں انشاءاللہ جو ہے میں آپ کو اس کا مکمل طریقہ اور اس کا پریز اور اس کا جو ہے استعمال کرنے کا جو ہے وہ مکمل طریقہ بتاؤں گا آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے اچھا دوسرا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے سیل ٹرون اوبر کی جو شرح ہے اس کو تیز کر دیتا ہے اس کی وجہ سے جو بڑتی عمر میں آپ کے چہرے پہ جو لکیرے مگرہ بنتی ہیں ان کو بھی یہ کم کرتا ہے اور انہیں بھی روکتا ہے اب اس کا طریقہ استعمال میں آپ کو تہتا ہوں سب سے مہنے آپ کو یہ کھول کے چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کی پیکنگ ہے بڑے خوبصورت اس کی پیکنگ بڑھائی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ میں نکال کے بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اور اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے استعمال اس طرح کرنا ہے کہ ایک دن چھوڑ کے آپ نے ایک دن اس کو استعمال کرنا ہے یعنی کہ آپ نے روزانہ جو ہے اس کو استعمال نہیں کرنا اور پھر اس کو استعمال کرنے کے صرف آپ نے ایک گھنٹہ جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے یعنی کہ لگا رہنے دینا اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا چہرہ پانی سے دھو لینا ہے اور سابون سے آپ نے اپنا چہرہ نہیں دونا آپ نے فیس واش کا استعمال کرنا ہے اور میں آپ کو یہ کھول کے پر دخوا دیتا ہوں آپ نے اپلائی کس طرح کرنا اس کو آپ نے پورے چہرے پر نہیں لگانا ٹھیک ہے اور یہ ڈروپر کی شکل میں ہوتا ہے تو اس کو اپلائی اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے یہ لے لینا ہے اور اپنی انگلی پر آپ نے جو فنگر کی مدد سے آپ نے اس پر یہ ڈروپ رکھنا ہے ڈروپ رکھنے کے بعد آپ نے اس کی جو ہے یعنی کہ جہاں پہ آپ نے ایریا ہے وہاں پہ آپ نے اس کو لگانا ہے اور دوسرا اس کی آپ نے مالش نہیں کرنی یعنی کہ اس طرح آپ نے اس کی مالش نہیں کرنی جو صرف ایریا جہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے جہاں پہ آپ کو مسئلہ ہے صرف وہیں پہ آپ نے لگانا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کو کہیں بھی استعمال نہیں کرنا اور دوسرا جو ہے اس کا آپ نے پریز کرنا ہے کہ یہ آپ کی آنکھوں میں نہ جائے اس سے یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی چوبن ہوگی تھوڑی سی جلن سی محسوس ہوگی لیکن وہ زیادہ دیر نہیں ہوگی دو چار منٹ کے لیے ہوگی اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی تو جیسا کہ میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے ایک گھنٹے بعد جو ہے یہ اپنا چہرہ جو وہ دھو لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے لوشن کا ضرور استعمال کرنا ہے اور لوشن بھی وہ استعمال کرنا ہے جو آئل فری ہو یعنی کہ اس میں آئل بالکل نہ ہو وہ آپ نے استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ جو میڈالک ہے یہ جلد کو تھوڑا سا خوش کر دیتا ہے آج کل تو ویسے گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں جو ہے اس کا استعمال وہ زیادہ ایفیکٹیو ہے کیونکہ یہ گرمیوں میں ہماری جلد جو ہے وہ آئلی ہوتی ہے سینے مگرے کیونکہ جیسے ہماری جلد میں جو ہے وہ آئل آتا ہے تو سردیوں میں جو ہے ہماری جلد وہ ڈرائی ہوتی ہے تو سردیوں میں جو ہے آپ کو یہ لگانا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے لیکن گرمیوں میں جو ہے اس کا لگانا آپ کے لیے بہت ایزی ہے اور اس کی زیادہ مقدار آپ نے بالکل نہیں لگانی ہے ایک ڈراب کی شکل میں آپ نے لینی ہے اور وہ صرف آپ نے اپلائی کرنی ہے اچھا اس کے علاوہ دوسرا اگر کسی کی جلد آئیلی ہے تو وہ یہ کرے کہ وہ اس کو چار سے پانچ گھنٹے لگا سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے چہرے کو وہ دھو سکتا ہے یعنی کہ وہ چار سے پانچ گھنٹے اس کو استعمال کر سکتا ہے لگا رہنے دیتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اپنے چہرہ دھو لیتا ہے لیکن وہ بھی پھر بھی بعد میں چہرے پہ لوشن جو ہے آئل فری اس کو ضرور استعمال کرے اچھا اس کا استعمال کا طریقہ بتا دیے کہ آپ نے یہ کس طرح استعمال کرنا ہے اس کے بعد یہ ہے یوویل سن بلوک ٹھیک ہے اس پی ایف تھرٹی اس کا بھی استعمال آپ نے جو ہے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دھوپ میں تو اس کا استعمال آپ نے لازمی کرنا ہے تو جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے یہ شروع میں اس کا استعمال جو ہے آپ نے ایک گھنٹہ استعمال کرنا ہے اور ایک دن چھوڑ کے ایک دن استعمال کرنا ہے اگر آپ کی جلد حساس ہے اور وہ سرخ ہو جاتی ہے تو آپ نے ایک دو دن چھوڑ کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ دو تین دن بعد استعمال کر رہے ہیں تو آستہ آستہ جو ہے وہ آپ دن کم کر سکتے ہیں لیکن اپنی جلد کے حساب سے اگر آپ کی جلد حساس ہے اور وہ اس کو برداشت کر رہی ہے یعنی کہ وہ سرخ نہیں ہو رہی ٹائم کم کر سکتے ہیں تیسری چیز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس کو آپ ریگولر بیس پہ استعمال کرنا تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے گولڈر پرل کریم لینی ہے اور گولڈر پرل کریم کے اندر اس کے آپ نے دس ڈراب ڈالنے ہیں دس سے زیادہ آپ نے ہرگز نہیں ڈالنے ہیں اور پھر آپ اس کو جو ہے وہ روزانہ اپنے چہرے پہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ اپنے چہرے پہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو کسی لوشن وغیرہ میں مکس کر سکتے ہیں اور لوشن میں بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن یہ کریم میں اگر آپ اس کو مکس کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اور اس کا آپ کو زیادہ ریزرٹ ملے گا لیکن آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کی جلد جو ہے وہ سرخ نہ ہو اگر سرخ ہو یا الرجی وغیرہ ہو تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور بیچ میں کچھ دن کا وقفہ لینا ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت اچھا ریزرٹ ملے گا اس کی جو قیمت ہے وہ سات سو اٹھانو روپے ہے یعنی کہ آٹھ سو روپے ہے جو آپ کو فارمسی سے کسی اچھی فارمسی سے آپ نے لینا ہے اور اس کی ایکسپائری وغیرہ چیک کر کے آپ نے جو ہے وہ اس کو خریدنا ہے اوپر اس کے ایکسپائری منشن ہوتی ہے آپ نے جب اس کو پرچیز کرنا ہے تو اس کی ایکسپائری کم سے کم جو ہے آٹھ ماہ یا ایک سال کی ایکسپائری بقائے رہتی ہو تو آپ نے تب اس کو پرچیز کرنا ہے یعنی کہ فریش تو امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے آپ کو یہ میری بات سمجھ آگی ہوگی اور اس کا طریقہ استعمال بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کا چہرہ جو ہے وہ ساپ سترہ ہوگا اور اس کا ریزرٹ بہت اچھا ہے تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ کا چہرہ ساپ سترہ نیٹرن کلین ہو تو آپ اس کو مینڈالیک کو استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھا ہے اور یہ آپ کو کسی بھی اچھی فارمیسی سے آپ کو بہت سانی مل جائے گا تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور جو میرے چینل پر پہلی بڑھائیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ سے ایک بہت بڑا گلہ اور بہت بڑا شکوا ہے آپ سے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کرتے اور بینہ سبسکرائب کے ہی آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بھئی ایک سبسکرائب کرنے سے آپ کا کتنا ٹائم لگتا ہے یا تو آپ بتاؤ کہ آپ کا کوئی نقصان ہوتا ہے اور جو ویڈیو میں بناتا ہوں انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پہ کہیں نہیں ملیں گی اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اپنی ویڈیو کو میں بہتر سے بہتر کرتا رہوں گا اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور دعا میں مجھے یاد رکھیں اللہ پاک آپ سب کو صحیح دے اور اپنی حفاظت میں رکھیں السلام علیکم اللہ حافظ